السلام علیکم میڈیر سٹوڈنٹس ہم چپٹر نمبر سکس کر رہے ہیں ویلوئنگ ادرز لوگوں کی لوگوں کو اہمیت دینا ان کے احساسات کا خیال کرنا آج ہم اس چپٹر کے پہلے دیکھیں گے مشکل الفاظ کے معنی اور پھر ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے تو یہ جو انڈرلائن ورڈز ہیں پہلے ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے فاؤنڈ means past and past participle of find پایا جیسے lost کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو اسے جیسے ڈبے میں سے بھالو نکل آیا تو lost thing is found found کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز پانا ڈھونڈ لینا seemed to be apparent جو نظر آ رہا ہو دیکھنے میں لگ upset unhappy ناخوش ہونا disappointed worried پریشان نظر آنا upset کا مطلب ہوتا ہے پریشان یا ناخوش gloomy dim اس کا بھی upset اور gloomy کے معنی ایک جیسے ہیں اداس پریشان guilty responsible for a specified wrong doing جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہمیں احساس سے جرم ہوتا ہے اس کو guilty ہونا کہتے ہیں جرم کا احساس ہونا rude behavior bad behavior بتمیزی کا رویہ اس میں اونچی بولنا کسی کا دل دکھانا غلط الفاظ کا استعمال کرنا اب ہم اس پیرا گراف کا ترجمہ کرتے ہیں one evening ایک شام کو ریحان found his best friend ریحان نے اپنے بہترین دوست ساد کو دیکھا sitting alone جو کہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا on a bench ایک bench کے اوپر انا پاک ایک پاک میں he seemed really upset وہ اصل میں پریشان لگ رہا تھا ریحان asked ساد ریحان نے ساد سے پوچھا what made him so sad کس چیز نے اس کو اتنا اداس بنا دیا ہے and gloomy اور وہ پریشان دیکھ رہا ہے ساد said ساد نے کہا i am feeling guilty میں بہت زیادہ اب مجھے اپنے غلطی کا احساس ہو رہا ہے میں جرم مجرم اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں about my rude behavior میرا جو غلط رویہ تھا بتمیزی کا رویہ اس کے مطالق تو what could be the reason for sad sadness تو وہ کونسی ایسی وجہ تھی جس کی وجہ سے ساد پریشان تھا یہ ہم next paragraph میں ہمیں پتا چلے گا تو اسی طرح next paragraph کے پہلے مشکل معنی کے الفاظ دیکھ لیتے ہیں exclaimed understand explain limped rudeness اور performance ignored exclaimed کا معنی ہوتا ہے cry out suddenly in surprise الان اچانک چیخنا understand perceive the intended meaning of words سمجھنا کسی چیز کو سمجھنا جیسے میں آپ سے پوچھتی ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہے تو جب میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں آپ سمجھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں understand explain make an ideal situation clear to someone by describing it in more detail کسی کو کوئی خیال یا کوئی کسی situation کے بارے میں بتانا وضاحت کرنا کسی چیز کی اس کو explain کرنا کہتے ہیں limped walk with difficulty اگر کسی کی کوئی tongue fracture ہو گی ہو یا اسے درد ہو رہا ہو تو وہ سیدھے طریقے سے نہیں چل سکتا اس کو limp limp کرنا کہتے ہیں یا لگڑا کر چلنا ignored disregarded intentionally جان بوجھ کے کسی کو بے عزت کرنا نظر انداز کرنا ایسے behave کرنا جیسے وہ وہاں پہ موجودی نہیں ہے performance the action or process of performing or tasks or function وہ عمل جس سے آپ کوئی کام پورا کرتے ہیں اس کو performance کہتے ہیں جیسے اردو میں کارکردگی اگر کوئی اچھا کام کرے تو آپ خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں you have done a great job ریحان جب وہ چلتا تھا میں اکثر اس بات پہ اس کا مزاق اڑاتا تھا made fun of him یعنی اس کا مزاق اڑانا میری روڈنیس روڈنیس میں نے مکمل طور پر اس کی بہتر کارکردگی کو نظر انداز کیا اور اس کے ساتھ میرا بے رہمی کا رویہ تھا کیونکہ اس کو جسمانی طور پر جسمانی مسئلہ تھا اس کے ساتھ کبھی کیا آپ نے اپنے بارے میں کبھی برا محسوس کیا ہے اگر کیا ہے تو کیوں یہ مشکل الفاظ ہیں پہلے ہم ان کے معنی دیکھ لاتے ہیں پھر اس کا ترجمہ کریں گے ایسی کنڈیشن جس میں بندہ ناخوش ہوتا اس کے دماغ میں ترہ ترہ کے خیالات آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ ڈپریسٹ ہے اداس ہے بلکل وہ کسی سے انٹریکٹ نہیں کرتا بات چیز نہیں کرتا اشیم امبیرسٹ شرمندہ ہونا ٹھیک ہے اشیم وٹ اشیم جب بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو کسی سے آنکھ نہیں ملاتا forgive معاف کر دینا excuse me بھی ہم اس کی جگہ استعمال کرتے ہیں معاف کرنا attitude attitude کہتے ہیں feeling our way of thinking that affects a person's behavior جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ہمارا رویہ ہو جاتا ہے attitude اس کو کہتے ہیں جو ہمارے دماغ میں ہوتا ہے اگر ہم اچھی سوچیں سوچیں گے تو ہمارا positive attitude ہوگا اگر ہم کسی کے بارے میں جلن حسد اور کسی کا مزاک اڑائیں گے تو ہمارے attitude بھی negative ہوگا رویہ اس کو کہتے ہیں تو my dear student اپنی سوچیں اچھی رکھیں تاکہ آپ کے الفاظ اچھے ہوں آپ اچھا ہو جاتا ہے اور جس کا مقدر ہو اچھا ہو کہ اس کی destiny اچھی ہوگی quickly جلدی سے at a fast speed تیزی سے جلدی سے pleased showing player خوشی کا اظہار کرنا خوش ہو نا apologised معافی مانگ express regret for something that one has done wrong اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس شرمدگی محسوس کرنا اپنی غلطی کے اوپر پشتاوہ ہو نہ معذرت خواہ ہو نہ اور پھر اگلے سے اس کا اظہار بھی کرنا کہ میں اپنے اس رویے کی وجہ سے معذرت خواہ ہوں hugged گلے ملنے کو hug کرنا کہتے ہیں squeeze someone tightly in one zamb کسی کو اپنی باہوں میں راز جو ہے وہ depressed تھا by my rude behavior میرے بدتمیز رویے کی وجہ سے that he left school کے اس نے school ہی چھوڑ دیا ہے now i am feeling so ashamed اب میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں at being rude to him کہ میں اس کے ساتھ بدتمیز کیوں تھا i will never be able to forgive myself میں کبھی بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گا ریحان told him that it was not too late ریحان نے اس سے کہا کہ ابھی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی he told ساتھ to go to فراز house اس نے ساتھ سے کہا کہ فراز کے گھر جاؤ and say sorry for his wrong attitude اور اپنے غلط رویے کی معافی مانگو ساتھ agreed quickly ساتھ نے جلدی سے اتفاق کیا and they both went to فراز house اور وہ دونوں جو ہیں وہ ساتھ کے house کی طرف گئے گھر کی طرف گئے فراز was pleased to see them فراز ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا ساتھ to him for his rudeness ساتھ فراز was a good boy فراز جو ہے وہ ایک بہت اچھا لڑکا تھا he forgave اس نے اس کو ماف کر دیا and hugged him at once اور اس کو فورا نہیں گلے لگا لیا they became good friends اور وہ بہت اچھے دوست بن گئے how would you feel if you were in فراز place آپ کیسا محسوس کریں گے اگر آپ فراز کی جگہ ہوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ٹینل کو سبسکرائب کریں